بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگر ناظرین میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ریاض حنیف راہی صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں ان سے ہم دو ایشوز پر بات کریں گے ایک تو انہوں نے توہین عدالت کی درخواد دائر کی ہے جو کہ انکوئری کمیشن بنا تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے اس میں انہوں نے مریم نواز کو بھی نامزد کیا ہے اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ کی تقرر کو بھی چیلنج کیا ہے یعنی دونوں بڑے اہم ایشو ہیں تو ان سے ہم جانے گے جناب ریاض حنیف راہی صاحب یہ بتائیے گا جو پہلی جو آپ نے توہین عدالت کی درخواد دائر کی ہے اس پر اترازات لگے تھے کیا اترازات لگے تھے پھر وہ دور ہو گئے تو اب کیا سٹیٹس ہے اس کیس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگر صاحب پروگرام میں بلانے کا شکریہ آپ نے پہلی بات کی ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پہلے تو میں چند گزارشات اس حوالے سے کر دوں پھر میں آتا ہوں اس پر دونیا عدالت والی کاروائی پر یہ اپوائنٹمنٹ دوہزار سولہ میں میں نے چیلنج کی تھی اترازات لگے تھے چیمبر اپیل علا ہوئی اس کے بعد پھر یہ میڈیا میں بہت زیادی اچھلی اور باروں کا پریشر آیا اچانک کیس فکس کر دیا ساکب نصار صاحب نے باروں کے پریشر میں آکے انہوں نے کیس ڈیسائیڈ کر دیا وہ کوئٹہ جا رہے تھے اور یہ خبر لے کے جانی تھی کہ میں کیس خارج کر رہا ہوں اور انہوں نے تقریر کے دوران کہا بھی لیکن اس میں تین آئینی نکتے تھے تین اہم نکتے تھے جو قاضی فائد عیسیٰ کی تقریر سے متعلق تھے جی ان کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق پہلا نکتہ یہ تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہیسٹ میں کی گئی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اس میں چیف منسٹر کی اڈوائیس میسنگ تھی جو منڈیٹری تھی ہے جو ضروری تھی اور ایک سو پانچ آئین کے تحت لازم تھی اور اس کے اوپر سندھ آئی کورٹ باہر اسوسییشن کی چولان رکنی بینچ کی جیجمنٹ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر منڈیٹری پروویزن کی وائیولیشن ہو اس کی تابداری نہ کی جائے تو اپوائنٹمنٹ وائیڈ تصور ہوگی اپوائنٹمنٹ کل ادم ہوگی تو اور اور الجہاد کیس کی بھی انیس سو چینوے سپریم کور تین سو چوویس پیج کی اوپر بھی یہی جیجمنٹ ہے کہ جو منڈیٹری کنسلٹیشن ہے اگر وہ نہیں کی گئی تو اپوائنٹمنٹ غلط تصور ہوگی دوسری بات اس میں یہ تھی کہ وہ ہائی کورٹ خالی تھی ان کو ڈائریکٹ چیف جسٹس مقرر کیا گیا مگر ان کا نوٹیفکیشن ایک سو ترانوے آئین کے تحت ہوا آرٹیکل ایک سو ترانوے میں جیج تو اپوائنٹ ہو سکتا ہے چیف جسٹس اپوائنٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور ایک چیف جسٹس ڈائریکٹ مقرر کرنے کی آئین میں کسی بھی پروویزن میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ افتخار چوری صاحب نے ان کو ڈائریکٹ چیف جسٹس بنایا تھا جی ایسے حالات میں جب ہائی کورٹ خالی ہو تو پھر جو طریقہ کار فالو کیا جاتا ہے جیسے سرانباز ہائی کورٹ میں تھا تو پھر کسی سینئر جج کو باہر سے لا کے وہاں لگایا جاتا ہے پھر اس میں جج برتی کیا جاتے ہیں پھر ان کی سینئرٹی بنتی ہے اسرانباز ہائی کورٹ میں اقبال حمد و رحمان صاحب کو باہر سے لا کے لگایا گیا تھا اور اگر اس انالوجی کو فالو نہیں کیا جاتا تو پھر سینئرٹی پرنسپل وائلیٹ ہوتا ہے جیسے مقبول باکر صاحب دوہزار دو میں سندھ ہائی کورٹ میں جج برتی ہوئے اور قاضی فیض حصہ صاحب دوہزار نو میں برتی ہوئے لیکن سپریم کورٹ میں آکے مقبول باکر صاحب قاضی فیض حصہ صاحب کے جونئر بن گئے کیونکہ یہ دیریکٹ جیو جسس برتی ہوئے تھے تو یہ تو اپائنٹمنٹ کے حوالے سے باتیں ہیں اور اس ایشو کے اوپر ہماری نظر سانی کی درخواست چار سو ترونجہ دوہزار اٹھارہ ابھی پینڈنگ ہے اور اللہ کرے اس کی باری آئے اور وہ میرٹ کے اوپر سنی جائے اب آ جاتے ہیں دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے انکواری کمیشن کے حوالے سے انکواری کمیشن کو ہم نے چیلنج کیا کانسٹویشن پیٹیشن سترہ دوہزار تئیس پینڈنگ ہے اور کل کے لیے فکس بھی ہے اس کے اندر سپریم کورٹ نے چھبیس تاریخ کو آرڈر پاس کیا انہوں نے انکواری کمیشن کی کاروائی کو روکا اور نوٹیفیکیشن بھی سسپینڈ کر دیا مگر ستائیس تاریخ کو یعنی اسے اگلے روز کمیشن اسیمبل ہوا اور اسیمبل ہونے کے بعد انہوں نے آرڈر تو سیمپل ایڈجنمنٹ کا کیا لیکن پریس کانفرنس انہوں نے بڑی لمبی چھوڑی کی اور وہ پریس کانفرنس اخباروں کی زینت بنی اور جس پہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور پبلو کو ایڈریس کیا تو ان کا اسیمبل ہونا ان کو کوٹ روم دیا جانا اور یہ سارا آرڈر کو فرسٹیٹ کرنے کے مترادف تھا یعنی اس دن نوٹیفیکیشن ہی موجود نہیں تھا تو انہوں نے کس طرح سے اسیمبل ہوئے اور کس طرح سے بہتے اور انہوں نے جو پریس کو مخاطب کر کے باتیں کی انہوں نے سپریم کورٹ کی پینڈنگ پروسیڈنگ کو پریجیڈس کیا سکینڈلائز کیا اس پروسیڈنگ کے ختم ہونے کے دو گھنٹے بعد محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ چیف جسٹس صاحب گلٹی ہیں اور سزا کے مستق ہیں تو انہوں نے بھی اس انداز سے بات کر کے چیف جسٹس کو سکینڈلائز کیا اور پوری جوڈیشری کا مزاک اڑایا اس وجہ سے کر کے ہم نے توہین عدالت کی درخواست سامنے رکھی ہے توہین عدالت کے درخواست ایک اتیس تاریخ کو ہم نے عدالت میں داہر کی تو اس داہر کرنے کے بعد چیف جسٹس صاحب اور قاضی فیض عصر صاحب نے دو تاریخ کو ایک یونٹی کا پیغام پبلک میں ٹرانسمٹ کیا اور انہوں نے غلاب کا پوداہ لگا کر تو یہ تاثر دیا کہ ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے محبت کا اظہار کیا ایک دوسرے کے ساتھ پہلے اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ ایک حلب برداری کی کوئی تقریب تھی جس میں دونوں نے آپ سے آپس میں اسلام دعا بھی نہیں کی تھی لیکن اس توہین عدالت کی درخواست کے بعد پھر انہوں نے مل کے بیلچا بلکہ دونوں نے مشترکہ طور پر پکڑا اور وہ غلاب کا پھول لگایا تو یہ آپ کی توہین عدالت کی جو درخواست ہے یہ اس کا کمال ہے یا ویسے انہوں نے چونکہ مسلمان ہیں تو مسلمان کے اندر کسی بھی نرم جذبہ پیدا ہو سکتا ہے اندازہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ درخواست دیار ہونے کے بعد ایسے حالات بن گئے کہ قاضی صاحب نے خود سے میڈیا کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور اگر واقعی نہیں ہیں اور یہ بات جنون ہے اور اس بات میں کوئی بناوٹ نہیں ہے تو یہ تو خوشاہند بات ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ توہین عدالت کی درخواست دیار کرنا پبلک کے بینیفٹ میں گئی اور عوام ناس کا اس میں بینیفٹ ہے تاکہ کیونکہ ججز جب تقسیم نہیں ہوں گے یونٹی میں ہوں گے اور تو پھر وہ پبلک شکایات کا اضالہ کر سکیں گے اور آہ لوگوں کے گریوینسی سنیں گے تو جب آپس میں لڑائی والے موڑ میں بیٹھے ہوں گے تو زہرہ نقصان تو مقدمات کا ہی ہونا ہوتا ہے تو ریاض حنیف صاحب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے آپ کی بڑی جادوی اثر رکھنے والی درخواست تھی جی وہ انہوں نے اپنے آرڈر میں بھی پیرہ نمبر تین میں ریکارڈ کیا اور میری کنٹینشن لکھی وہ نے کہا کہ جو اترازات ہیں وہ دور کر دیں یہی بات لکھ کے تو میں نے آج درخواست دہر کی ہے اترازات کیا تھے وہ ذرا بتا دیں ناظرین کو اترازات کیا لگائے تھے اترازات بس اسی طرح سے تھے کوئی سالڈ کیوں بات نہیں تھی کہ جی آپ نے لکھا نہیں ہے کہ آرڈر کے کس حصے کی وائلیشن ہوئی اور آپ نے جو ہے نا سکینڈلائز کیا ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ پیپر بکیں داخل نہیں کی ساتھ اور ارجن تو انہوں نے کر دیا تھا کیس تو اس طرح کی بات انہوں نے لکھی تو بہرحال اترازات کو ہم نے اڈریس کر دیا ہے صحیح ہے نہیں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو میں نے تو ویسے اپنی زندگی میں پہلی ایسی درخواست دیکھی ہے جس کا اتنا جادوی اثر ہوا اس کے بعد دو سینئر موس جائز سہبان جن کے درمیان اتنے اختلافات ہوں اور وہ یک دم نکل آئیں اور ایک پودا لگانا شروع ہو جائیں ویسے ساتھ یہ بھی مجھے بتا دیں کہ کیا آج کل گلاب لگانے کا موسم بھی ہے یا نہیں جون کا مہینہ ہے جی گلاب لگانے کا موسم تو نہیں ہے لیکن یہ تو امن و آشتی کا پودا تھا یہ تو پیار یونٹی میں ہیں اور ہم اتفاق کا مظہرہ کر رہے ہیں تو یہ اگر ایسا ہی ہے تو یہ تو اچھا میسے جائے جی نہیں تو پھر اس سے تو بہتر تھا کہ اگر جون کا موسم ہے گلاب کا پودا لگانے کا موسم نہیں ہے تو جس طرح محبوب میں اپنے محبوب کو ایک گلاب کا پھول پیش کرتے ہیں گوڑا ٹیک کے تو پھر ایک جناب اطاب بندیال صاحب گوڑا ٹیک کے پھول پیش کر دیتے ہیں نہیں جی نہیں نیچرل طریقہ کار اختیار کرنا تھا یہ کوئی محبوب والی بات نہیں تھی ناش کی مشوقی والی بات تھی آپ مانگڑ صاحب چیزوں کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں میں محبت کی طرف لے کے جا رہا ہوں نا آپ نے محبت کی بات کی ہے گلاب کا پودا آپ نے ذکر کیا کہ یہ کہ تو محبت کی علامت ہے نا جی وہ محبت کی علامت ہے وہ تو ایک پبلیکلی ایک میسیج دینا چاہ رہے تھے نا کہ ہمارے دنمیان یونٹی ہے لیکن آپ تو دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ پودا جو ہے وہ ہرہ بھرہ بھی ہوگا یا نہیں کیونکہ اگر اندر سے وہ انہوں نے اپنے اختلافات ختم نہ کیا یا اندر ان کے جو موجود ہے رانج موجود ہے وہ ختم نہ ہوا تو میرا نہیں خیال کہ اس غلاب کے پودے پہ پھول بھی لگیں گے چلیں جی یہ تو ایک نشانی ہوگی اگر تو پودا ہرہ بھرہ رہ گیا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ان کی محبت بھی ہری بھری ہے پر اگر وہ پودا سوکنا شروع ہو گیا تو پھر ہم آپ کو یہی میسیج دیں گے کہ وہ پودا سوکنا شروع ہو گیا ہے سر تو ریاض حنیف رائی صاحب اس درخواست کی سماعت کب تک متوقع ہے توہین عدالت والی کی جی یہ کال ہی ہم استعداہ کریں گے بینچ میں کال کیونکہ ہمارا مین کیس لگا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہم کوشش کریں گے سماعت ہو جی ناظرین آپ ریاض حنیف رائی صاحب کی گفت کو سن رہے تھے کہ انہوں نے توہین عدالت کی یہ جو درخواست دائر کی تھی اس پہ اترازات لگے تھے وہ اترازات دور کر کے انہوں نے دوبارہ دائر کر دیا ہے کالیا پرسوں یعنی آنے والے ایک دو دن میں وہ اس کی جلدی ہیرنگ کے لیے درخواست دوبارہ دائر کریں گے پھر امید ہے کہ یہ جلدی لگ جائے گی لیکن اہم بات یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مل کے جو پودا لگایا گلاب کالا کرے کہ اس کے اوپر پھول بھی آ جائیں جیسا کہ جناب ریاض حنیف رائی صاحب نے بھی کہا کہ اگر محبت سچی ہوئی تو اس کے اوپر یقین غلاب کے پھول کھلیں گے لیکن ساتھ ساتھ جناب ریاض حنیف رائی صاحب نے پھول تو پتہ نہیں کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے لیکن انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ نظر ثانی کی اپیل وہ اس کی کب سماعت ہوتی ہے اگر جناب اتعاب بندیال صاحب کے دور میں نہ ہوئی تو پھر آگے نیکس چیف جسٹس ہوں گے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر تو مجھے پوری امید ہے کہ بالکل ہی نہیں اس کی سماعت ہوگی سمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ